موسیقی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنانیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور چوروں کے حسلے دنبر دن ہوتے جا رہے ہیں بلند سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کے بعد بھی دن دہاڑے چور دے رہے ہیں گھٹناوں کو انجام ایسا ہی ایک معاملہ آج دو پھر ساڑھے بارہ سے ایک بجے کے بھی چودری مہلے میں دیکھنے کو ملا جب گھر والے کسی کام سے اسکول گئے تھے تب ہی یہاں پر ایک چور نے ان کے تالے چھٹکا دیئے اور گھر کا کئی قیمتی سامان لے کر وہ رفو چکر ہو گیا ہے حالانکہ کڑی محنت کے بعد سٹی کوتوالی پولیس نے لگ بک چار گھنٹوں کے بھی تر ہی چور کو درد بوچا ہے آپ کو جاندے جو آپ کو پٹہ جگیا ہے آپ کے چھٹکے ہیں آپ کے چور ساڑھے بارہ کئی توڑھے کئی مہلا میں چوڑھی مہلا میں مثل ٹورڑی مہلا میں چھوڑیا ہے آج جن سنوائی میں ایک کمپنی کے مالک نے بجلی ویباگ پر آرپ لگاتے ہوگے کہا ہے کہ پورا بل بھرنے ایوان سمائے پر بجلی ویباگ کا سمست بھکتان کرنے کے باوجود بھی انہیں بجلی ویباگ دوارا بار بار کنیکشن کار دینے کی دھمکی دی جاتی ہے وہیں انہوں نے بجلی ویباگ کے کرمچاریوں پر کئی پرکار سے انہیں پرتارت کرنے ایوان برشوت مانگنے کے آرپ بھی لگائے ہیں غور طلبے کے اکتپیڑت لگ بات تیس لاکھ روپے سالہ نا بجلی ویباگ کو بھکتان کرتے ہیں اس کے باوجود بھی انہیں بار بار بجلی کاٹنے کی دھمکی دی جاتی ہے سنگل ہے میری کمپنی ہے رادا واللپ ٹیٹر ساروڈ ڈیمیٹر بجلی ویباگ سے لگ باگ ایک سال سے میں پریشان ہوں پہلے امیتہ تیواری جی میڈم پریشان کرتے تھیں آپ جے نئے سیواز طب جی آرہے ہیں وہ بھی پریشان کرتے ہیں جب میرا پورا بل جمع ہے لگ باگ میں بجلی ویباگ کو تیس لاکھ روپے سال جمع کرتا ہوں آج تک میرا کوئی بقایا نہیں اس کے بعد بھی میں آج دن پریشان ہو رہا ہوں میرے کو رغوان سی جی دوارا دکھی دی جاتی ہے اگر آپ کرنیٹ بل بھی جمع نہیں کرو گے تو لائٹ کارٹ جاتے ہیں مردی آتا ہے مجھ دن لائٹ کارٹ جاتے ہیں پڑسو مجھے ایک نوٹے جاری کر دیا اور پیرمین جمع کرنے کے بعد بھی کیا ہے کہ یہ کوئی نے میری بیچ میں کچھ کارڑ بس پیٹری بند ہو گئی تھی تو اس کا بھی بل میرے کو ڈبل بنا گے بیٹ دیا ان میں انہوں نے کریکشن کر کے ایک لاک تیس ہزار روپے کم جمع کرنے کو بولا اور میں نے ایک ایماؤن بھی جمع کر دیا اس کے بعد آج نوٹے چاری کر دیا دو دن پہلے چھپیش تاریک کو کی اگر آپ یہ پیسہ جمع نہیں کرو گے تو ہم کرنیٹ بل پہ آپ کی لائٹ کارٹیں گے جبکہ میرا چھہلاگ روپے ایپ ڈی جمع ہے بیجلی ایکٹ کے نیم یہ ہوتا ہے کہ ڈیڑ گنا سے زیادہ اگر آپ کی راسی جمع نہیں ہوتی ہے تو کنکسن کرنے کا آدین ہوتا ہے جبکہ ماتر ایک لاکتی سایار روپے پہ میری بجلی کارٹنے کو وہ آ رہے ہیں آج دن لگوک بہت جوڑ سے میں پریشان ہوں لگوک سوال بھی میرے پلانٹ پہ کام کرتے ہیں بیچ میں بھی انہوں نے میرا دخ سے پندرہ نام روپے کا نقصان کر دیا جس دن سات دن بجلی بند رہی تھی میں آؤٹ آف انڈیا تھا اس طریقے تو مجھے آج دن پریشان کر رہے ہیں وہ دھمکی دی جاتی ہے آج سوچنا کہ ادھیکار میں ہے خود گیا لیٹر لے گئے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دی ہے لیکن آج میں نے ریشٹر ڈارک سے بھیجا ہے ان سے یہ نکلوایا ہے کہ ایک تو مجھے ایکٹ کی جانکاری دی جا جس سے میری بجلی نہ کٹے آج گناہ میں سارجنک نوکلا منڈل دشیرہ پرو مہتصف سمارو راملیلا کا بھومی پوجن ایوم دھجا روحن سمپن نہ ہوا آپ کو بتا دیں کہ شہر میں راملیلا آگامی پندرہ ستمبر سے پرارم ہوگی اس کے لئے لگ بک تین ماہ پہلے سے ہی یہاں پر راملیلا کے کارکرٹا ریہرسل کر رہے ہیں آج سری سارجنک نوکلا منڈل دشیرہ پرو مہتصف راملیلا کا آج بھومی پوجن دھجا روح پڑ ہو رہا ہے اور پندرہ ستمبر سے راملیلا پرارم ہوگی اور سمی کراکار اتصاہ امم کے ساتھ اتبار راملیلا کا شہرم کرنے اور تین ماہ نا سمائے راملیلا کی رہرسل چل رہی ہے اور اتصاہ راملیلا ساتھ سجا اور نئے اتصاہ اتصاہ راملیلا کا پھارم ہوگا کمراہ سے ایک پیڑت مہلا آج جنسنوائی میں پہنچی جس نے اپنے جیٹ کے اوپر یہ آرپ لگایا ہے کہ وہ اس کی زمین کو ہڑپ رہا ہے مہلا کا کہنا ہے کہ اس کے پتی کی مرتیو پانچ ورس پہلے ہوئی تھی تب ہی سے اس کی زمین کا استعمال اس کا جیٹ کر رہا تھا ایوم اسے کھانے پینے آدھی کی ویبستائیں بھی وہی کرتا تھا لیکن اب اس کے جیٹ کا کہنا ہے کہ یہاں تمہاری کوئی زمین نہیں ہے جس کی شکایت لے کر آج مہلا جنسنوائی میں کالیکٹر کے سمکش پہنچی ہے مہلا جنسنوائی میں کالیکٹر کے سمکش پہنچی ہے میری جیٹ میں میری جمین ہڑا پھلی ابھی تک تو میرے دانا پانی دیتے تھے کہ را سکتانی دے 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 اور ابھی میں جون میں گئی ان سے بات کرنے جمین کی سلسل میں تو انہوں نے بول دیا کہ تمہارے کوئی جمین ہے یہاں سے جاؤں ہماری ہو گئی ہے اور اس کے پاس میرے پتی کو ختم ہوئے پاس سال ہو گئے اس کے پاس میں چلا آیا میرا گھر اور اس کے پاس میں انہوں نے بلکل ہی منا کر دیا ہمارا تمہارا کوئی سمبت نہیں آج پھر اپر کلیکٹر نیاز احمد خان کا رودر روپ جن سنوائی میں ادھیکاری اوام کرمچاریوں کو دیکھنے کو ملا یہاں اپر کلیکٹر نیاز احمد خان نے جب دیکھا کہ لوگوں کی سمسیاں سننے کے بجائے ادھیکاری اوام کرمچاری اپنے اپنے موبائل میں بیست ہیں تو انہوں نے ایک آدمی کو صرف اس ڈیوٹی پر لگایا کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہاں پر کون کون موبائل چلا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ گناہ پر کلیکٹر نیاز احمد خان اس سے پہلے بھی اپنی سخت شبی کو لے کر اکثر سرخیوں میں بنے رہتے ہیں بات کرتے چلا چلا چاہوں تو میرا بھی آرام سے کام ہوگا نہیں کہا ہوں یہاں سنسیرٹی بھی رہے ہیں آپ لوگ جبکی دیکھت آدیت جائے ہیں آپ کو کلو موبائل میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کون کے بیٹھے رہے ہیں آپ بات کرنے جی رکھی موبائل وہ یہ ایسا بیکٹی لگا لی ہے لیکن یہاں میں جب مانا سرکا دھو ساتھ کے موبائل ایک طرف سے جت کرنے ہوگا تھا مطلب مکل کی مطلب مکل کی دیکھتا چاہتا 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 ہوں میں جو کہ رہا ہوں کہ آپ کی بھرامو کی ایسا کام پڑھاؤ کورکیس آپ کو بھی آئییے لگینے جاتے ہیں آپ کو سب کیوں کلا تابع سنو آپ کو سنو یہاں ساری چیزیں جو یہاں پہ سمجھا ہے آتے کئی بار آنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی سمجھا ہے ہو سکتے ہیں آپ سنو یہ جھنے کھل میں پھو یہ پھو یہاں پھو یہاں شوار دیểnہ کھال دیرکیں نفیل روگا ہے رمگڑا گرام کے لوگ پہنچے جنسنواہی گرامیلوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پانچویں کلاس تک کے لیے تو اسکول ہے لیکن اس اسکول کی استطیق یہ ہے کہ جو بچے بھی یہاں پر پڑتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہندی تک لکھنا نہیں آتا ہے اس کے بعد وہاں کے بچے آگے کی پڑھائی کے لیے سلاوٹی جاتے ہیں ایوام دسویں کے بعد انہیں گناہ جانا پڑتا ہے لیکن گاؤں میں ان کی پڑھائی کی نیب کمجور ہونے کی وجہ سے ادھکتر بچے دسویں میں فیل ہو جاتے ہیں جس کے کاران ان کے آگے کی پڑھائی کا راستہ رکھ جاتا ہے اس سمسیہ کے نراکرن کے لیے آج گرامیل چنسنواہی میں پہنچے ایوام کلیکٹر سے انہوں نے گوہار لگائی کہ ان کی اچھے شکشہ کے لیے بیوستان اپلوبت کرائی جائیں ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی سی سمسیہ نہیں ہے جو کہ نہ ہوئے لائٹ بھی نہیں ہے روڑ نہیں ہے اور دوسری بات ایک بھی گھر میں سوچا لے نہیں ہے اور سب میں بری بات تو جے ہے کہ گاؤں میں جو پانچوی تک سکول ہے اس میں کم سے کم دیر سو دو سو کے لگواق بیددیارتی جاتے ہیں پڑھے لیکن ایک بھی انسان کو ہندی پڑھنا نہیں آتے ایک بھی بیددیارتی کی جو کہ ہم پانچوی پر آپ تک ہاں پہ کرتے ہیں رمگڑا پہ اس کے بعد سلاوٹی ہم آٹھ بھی تک سکچہ گرین کرتے ہیں سلاوٹی کے بعد ہم کچھ جو سکچم ہوتے ہیں اپنے لڑکا لڑکی کو پڑھانے کے لیے وہ بھنا پلائن کر جاتے ہیں وہاں پڑھا آتے ہیں وہاں دس بھی پھیل ہو کے پھرتے بیکتی بیددیارتی اور وہاں جو لڑکیاں پہ گھر پہ رہتی ہیں ہمارے یہاں ایک بھی دس بھی پاس نہیں ہیں اور جیسے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ پچاس پرسنٹ انودان یا پیشدی لڑکیوں کا وہ ملے گا نوکری بغیرہ تو نوکری تو تم ملے گی جب لڑکیاں پچاس پرسنٹ آئیں گی شریرام کالو نے نوازی محلہ آئیں پہنچی جن سنوائی یہاں انہوں نے کلیکٹر سے گوہار لگائی کہ ان کا پڑوسی انہیں ایوام ان کے پریجنوں کو گنڈ گنڈ گالیاں دیتا ہے ایوام پڑوسی کے پریجن بھی ان کے ساتھ عبد رویوہار کرتے ہیں حالانکہ وہ اس معاملے میں سٹی کوتوالی میں فائر بھی درج کرا چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی تک کسی بھی پرکار کی کارروہی اکتدوشی پر نہیں ہو پائی ہے کہان سے آئے وہاں کالو نگریباسی ہیں ہمارے پڑوسی ہے وہاں ہمیں ہم لوگ منع کرتے ہیں ویروت کرتے ہیں اس کا تو ہماری لڑکیوں کو گندہ گندہ بولتا ہے لڑکی ہماری باہر نہیں نکھل پاتے ہیں اور بولتا ہے اگر میں کو کسی نے کچھ بولا تو میں مر جاؤں گا یا آپ لوگوں کو مار گوں گا ایسے دھنکی لیتا ہے ایفائی وغیرہ کاروائی تھی سر پر ماں سے کچھ کال ہے کاروائی نہیں ہے وہ یہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کا نا پور سے چل رہا ہے ماں سے گبالیر سے تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پاس آرون تھانا انترگت گرام بھوت ملی سے گرامیڈ پہنچے جنسون وائی وہیں پیڑت گرامیڈ نے کلیکٹر سے گھوار لگائی کہ کچھ لوگ اس کی زمین کو زبرجستی چھیننے کا پریاس کر رہے ہیں جس کی شکایت وائی لگ بگ ہر سمبندیت ویباگ میں کر چکا ہے لیکن کہیں سے بھی کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے اسی کرم میں آج پون ہے اس نے جنسون وائی میں شکایت کر کلیکٹر کو معاملے سے افغد کر آیا کلیکٹر کو معاملے سے افغد کر رہے ہیں اس بات کی ہم نے سک جگہ آرہاں تھانا گناہ آریان تھانا ایسی اوکی راہ دوگا کلیکٹر کو معاملے سے گناہ بلادیس مہد ہے گناہ سکتے پاس آویزن پہلا ہے کوئی شروع نہیں ہو رہی اور ہمیں پرطاڑک کیا جا رہے ہیں راجن سی راکبان سی اور اس کے عزبیاد ساتھی آتے ہیں لٹھے ہمیں پرطاڑک کر کے کہاں پر یمین ہے آپ نے بھوت ملی گرام بھوت ملی کچھ کار راوائی نہیں کرے کلیس میں جے کہہ دائی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ہم تو مطلب انہیں تو ان کی ریپورٹیں لے گرہا ہے تین ریپورٹیں اور ہم بھی ایک بھی ریپورٹ نہیں لے کیا اب ایتن پیدا تو وہ ہی لاہو بس کلیس بھی دوارہ بھی ہمیں پریشن کیے جا رہا ہے گرام آٹا کھیڑی سے گرامیڈ پہنچے جنسون وائی گرامیڈوں نے کلیکٹر سے گھوار لگائی ہے کہ ان کے گاؤں میں نہ تو راشن بٹ رہا ہے نہ ہی بچوں کی چائل آئی ڈی ایوم پریوار کی سمگر آئی ڈی بنائی جا رہی ہیں وہیں گرامیڈوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سمبند میں سرپنچ سچے ودھائک سے لے کر سمست جن پرتنیدیوں کو بھی افغط کرا چکے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے بھی ان کی سمسیا کا کوئی نراکرن نہیں کیا ہے ہر جگہ جانے پر انہیں صرف آشواشن ہی ملتا ہے لہٰذا آج گرامیڈوں نے کلیکٹر سے سمسیا کا پورن سمادان کرنے کی گھوار لگائی ہے سبھی گرام باشیوں کو راسن نہیں مل پا رہا ایوم سمگر آئی جی نہیں ہم نے دیکھو آیا چال آئی ڈی بن دے اس کو بچوں کو لینے میں پرسانی ہو رہی ہے اس وجہ سے کلیکٹر صاحب کے ہاں آئے راسن سمجھ سے آ رہی ہے راسن بلکل نہیں مل پا راسن کی بندہ اوپر سی بجرنگر میں پردھان منتری آوازی ہو جنا میں گڑھ بڑی کے معاملے کو لے کر کچھ لوگ پہنچے جنسنوائی یہاں جنسنوائی میں پہنچے لوگوں کا آروف ہے کہ سچیب نے دھاندلی کرتے ہوئے یہاں پر جو لوگ پاتر نہیں ہیں انہیں کٹیر دے دی ہے جبکہ ان لوگوں کے پاس پہلے سے ہی پکے مکان ہیں غور طلب ہے کہ یہ ہے معاملہ پہلے بھی کئی بار جنسنوائی میں پہنچ چکا ہے جانگاری دے رہے ہیں تم لوگ اور کلیکٹرز آپ کو جانگاری دے رہے ہیں آپ لوگ تھانے دار کے چار بچے چاروں میں کٹیر آ گئی پیسے لے کر کٹیرے دے دی میں نے جانج کے لیے لگایا معلوم پڑی دو گینجل کروا دی وہ تیسری میں پیسے لے لگایا پر تیسری کرتے جاری کر دی اس کی چودہ بیکتی اور بھی تھا خلیل احمد اس کو بھی آپ نے کٹیر دے لگا دی پیسے لے کر پھر بھی اس کا کاؤن کروا دیا گلت جانگاری دے رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی کٹیر نہیں تھی آپ کیا میں اٹھا کے لیے کیا ہوں کو کٹیر لگا جہاں چاہتی گاری تندہ دی گاری ایس دی امہودے پہنچے ہیں وہ بزرنگڑ انہوں نے کہا کہ اس کے پککا مکان ہے پککا مکان ہونے کے بعد میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا معلوم پڑھ رہا ہے سیکرری پیسے لے کر انہوں نے کو کٹیر دے رہا ہے لوگوں کو وہ غریب لوگ مارے مارے پھر رہ ہے بزرنگڑ میں یہ کوئی بات ہوتی ہے کیا یہ سیکھا تھے کہا تو میں آپ راہی ہوں میں آپ راہی ہیں مجھے تندہ دی گا میں تندہ دہ دور ہوں میں نے چار لوگوں سے سیکھا تھے چار لوگ چھو تھانے دار کے بچی چاروں بھائی چاروں بھائی بزرنگڑ کے لڑکے ہیں معلوم پڑھ رہا ہے میں نے تین کی سیکھا تھا تین میں سے اسٹی ہے مہودے گھائت مجھے پیڑا یہاں ہوئی کہ گریب لوگوں کو جو ہے کٹیٹی ملنا چاہیے پورپ میں پنچات کے پنچ بھی رہا ہوں برتوان میں میں نہیں ہوں میں نے بجنگل میں دیکھا ایک پریوار کے چار لوگ جو کی ان کے پریوار کا جو مخیہ ہے وہ تھانیدار ہے چاروں کے پکے مکان ہے میں نے پہلے سکایت کی تھی کہ چار لوگوں کو کٹیٹ کر دی گئے سریمان جی یہ گلت ہے ان کو کٹ ہو کر کوئی گریب گکتیوں کو کٹیٹ ملے یہ بہت اچھی بات ہے ساسن کی بلکل صحیح نیام روپ رکھا ہوگی ہے معلوم پڑھ رہا ہے معلوم پڑھ رہا ہے میں نے سکایت کی اس کا مجھے جواب میں ملا بن ایڈ بن پر میرے پاس کول آیا کہ آپ کی سکایت ہم لوگوں نے ساری کینسل کر دی ہے میں نے کہا کہ لکھت میں صاحب ایک بیکتی تو بن چکی ہے اس کو تین کس نے مل گئی ایک لاکھ بیس ہیار روپے کی اور اس کو چھتے ڈال گئی ہے ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگوں نے کینسل کر دی اب اس کی بنی ہوئی وہاں اون ریکورڈ ہے اس کی چھتے تک ڈال چکی ہے چوتھا بیکتی جو ہے اس کو بھی آپ نے دے دیا پہلی رازی آپ نے چالی سیار سینکسن کر دی اس کا فاؤنڈیسن اس نے کمپلیٹ کر لیا یا کلیکٹر صاحب کو دوبارہ میں نے آبی دن دیا کہ سریمان اس کی جانس کروا لیں یہاں سیکیٹری مہاو دے کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ تو ساری کینسل کر دی کلیکٹر مہاو دے کہہ رہا ہے مجھے رہا ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں یا دی میں کہہ رہا ہوں میں سجا ککدار ہوں میرے کلاب کار رو بھائی کی جائے میں فوڈ ٹی و سکاتھ کر رہا ہوں تو اس کی جانس ہونا چاہیے گریبوں کو کہنام سے کھڑیر ملنا چاہیے منجر والوں لوگوں کو کھڑیر دے رہا ہوں یہ تو بالکل سخت براہ کام ہے چس کے نام پہ کھڑیر میں نے یہ کیا کہنا یہ بجرنگڑ میں چار لوگ تھے سب سے بڑا بھائی کھلیر کھڑ رہی دوسرا سگیر کرریسی تیسرا خرسید کرریسی اور چوتھا جاہد کرریسی پریوار کے چار لوگ چار بھائی جن کا پتہ ٹھائندار ہے ان لوگوں کو کھڑیر آبانٹیت کی ہے اس کی میں نے سکاتھ کیا سیکیٹری پنچات سجب ہے بجے کان سرما انہوں نے دیئے انہوں نے جو ہے دیئے ابھی کلیکٹر صاحب کے پاس ہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی چارج کروائی سجب کو بلا لیا سجب یہ کہہ رہا کہ صاحب میں مینکہ صاحب میں سنتوش نہیں ہوں آپ کسی بھی کرمچاری کو آپ بھیج دیں اس کی کمپلیٹ چٹر ڈالی ہوئی ہے کہاں کوئی کام نہیں رکھا ہے ان کا پورا کام بنا ہوا ہے میانہ میں شانتی سمیتی کی بیٹھک ہوئی سمپن اس شانتی سمیتی کی بیٹھک میں سرو سماج کے پرتنیدتو کرنے والے مہنوبہوں نے بھاگ لیا وہیں آگا میں تیوہار ڈھول گیاراس ای دول ازہا ایوام نفدرگا مہت سوازی میں شانتی بنائے رکھنے ایوام بھائیچارے کے ساتھ جلوس نکالنے کی تھانا پرباری داکش گپتہ نے سبھی نگروازیوں سے اپیل کی ہے میانہ سے ہمارے سہی ہوگی شیلیندر تیواری کی رپورٹ آرون کی ماتی کے پتر شرط سین نے ماتا رانی کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا ایک تڑا قدم آپ کو بتا دیں کہ آرون میں پچھلے کچھ سمیے سے ورشا نہیں ہو رہی ہے جبکہ یہاں کے لوگوں کو ورشا کی خاصی ضرورت ہے اسی ورشا کو مانگنے کے لیے شرط سین آرون سے رجودہ لیٹ کر ماتا کے درشن کے لیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آرون سے رجودہ کی دوری لگ بک سات کلومیٹر کی ہے جس میں پیڑ بھرتے ہوئے یہ وہاں پر پہنچیں گے وہیں ماتا رانی سے گھوار لگائیں گے تاکہ آرون واسیوں کو ورشا کا لاپ ملے ماتا رہوں کرondoہ موسیقی 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 کہاں جا رہے ہیں آپ میں ویجوہدہ مندر کے لئے جا رہا ہوں پیڑ برکر ویجوہدہ مندر کے لئے کیا قرآن سے جا رہے ہیں بارس کم ہونے کے قرآن سے کیونکہ بارس کم ہے تو مسل بھی کم ہوگی کھیتوں پانی نہیں ملے گا پانے والے مسل کو بھی اینا نبیاں سوکی ڈلی ہوئی ہیں جس میں کسی بھی ندیوں پانی نہیں ہے آگے پانی کی بھی دکت ہوگی کنگلوں میں آتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا جس میں ماتات کرنا کروں گا اچھے سچی برسہ ہو اور ہمارے حصلوں کو جل دو بارے پانی میں لے مانے سب لوگوں کو پیلے کیلئے کاریب چار پانچ کلو میٹر کا سپر ہے کتنے بارے تک پہنچ سکتے ہیں آپ دو وجہ پانچ رجہ جو بھی سمیہ کا کوئی نشید نہیں ہے یہ ہوئی ہے گوسی مولا انوان مندر سے رجوہدہ پہنچ ہوگی آرون سے ہمارے سہی ہوگی مِتھون شرما کی ریپورٹ آرون نے لگاتار آٹھویں بار نکالی گئی سائی بابا کی پالکی آپ کو بتا دیں کہ یہ بھبوے پالکی آرون کے سبی مکھ مارگوں سے نکالی گئی جہاں پر شردھالووں نے جگہ جگہ اس پالکی کا سواگت بھی کیا وہیں اس پالکی میں شردھالو جن ڈی جے ایوام ڈھول کی دھمک پر تھے رکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے ایوام ڈھول کی دھے رکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے ایوام ڈھول کی دھے رکھتا ہے ایوام ڈھول کی دھے رکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے ایوام ڈھول کی دھے رکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے موسیقی شہر میں آیوجیت کی گئی کبڑڈی ایو ام باکسنگ کی پرتیوگیتا اس پرتیوگیتا میں کئی ٹیموں نے بھاگ لیا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج اس پرتیوگیتا میں ہوئے مقابلوں کی کچھ چھلکیوں پر موسیقی موسیقی باکس 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 دیجئے آنہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکال موسیقی